اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تفسرہ کرے یا کس حادثے کا ذکر کرے اگر آج کی بات کی جائے تو کئی ساری خبروں پر ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے کیسے سبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے کیسے ملک کے آئین آئین ہند ملک کے سبیدھان کے ساتھ مزاق اڑائی جا رہا ہے جمہوری ڈھانچ کو ایک طرح سے ڈھانے کی کوشش کی جاری ہے اس کا محض اندازہ ڈھانے کی بات کرتے ہوئے اقلیتی سماج کو نیچانا بنانے کی بات کی مقتلی فیرہ میں آج بھجرنگ دل اور دیگرت ہندو تو تنظیموں نے شموگا میں بھجرنگ دل کارکون ہرشا کے قتل کو لے کر مطالبہ پیش کیا اب جمہوری ملک میں سبی کو آواز اٹھانے کا حق ہے اور یقیناً جنم کو کسی دھرم کے پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے شموگا میں قتل کو لے کر پانچ مجرموں کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے پولیس تیکیق بھی جاری ہے پولیس نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ ہرشا کا قتل کا ہجاب معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں مطلب کیا یہ قتل آپ سے رنجیش کا حصہ تو نہیں ہے خیر مجرم پکڑے گئے لیکن تفسیر جاری ہے بیلغام میں بھی آج بھجرنگ دل کی جانب سے کل رامزانہ کی جانب سے بھی کیا گیا تھا شموگا قتل معاملے کو لے کر اعتجاج کیا گیا اور ہندووں کے ہتھیوں پر سوال اٹھائے گئے خیر اب اسے کسی طرح سیاسی ماحول کو غرمانی کی بات کہی جاری ہے اب اس موضوع پر اہم طرف سرائس لے کرنا پڑ رہا ہے کہ اتھنی میں بھجرنگ دل کی جانب سے اعتجاج کیا گیا اور تحشیلدار کو مطالبہ پیش کیا گیا یہاں تک معاملہ عام تھا لیکن تاجیب اس بات پر ہوتا ہے کہ خود تحشیلدار نے بھگوہ گمچہ پہن کر اپنے آپ کو بھی بھجرنگ دل ثابت کرنے کی شاید کوشش کی اور یہی آج کی اصل خبر ہے کیا اب بھاجپا حکومت کے ساتھ سرکاری موقع بھی بھگوہ گمچہ پہننا شروع کر دیا کیا یہ واقعی سویدان ملک آئین کے خلاف ورزی نہیں ہے آخر کیا اب کسی بھی آل افسر کو اس سویدان کا پاسو لحاظ نہیں رہا ایک تحشیلدار اپنے گلے میں بھگوہ پہن کر ایک مذہب کی شناکت کو ظاہر کرتے ہیں وقت اسے کچھ بھی شرم محسوس نہیں کیا اس پر کاروائی ہوگی جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ آج بھی ہجاب معامل کو لے کر کالیج کی طلباؤں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا انہیں کلاسے میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا اس سے بھی بڑھ کر جو وکیل ہجاب کی پابندی کے لئے مذہبی شناکت مذہب پہچان کی دلیل دے رہا ہے وہ خود ماتے پہ تلک لگائے بحث کر رہا ہے اب اسے کیا کہا جائے انتظامیت اتنا چوکر نہ ہے کہ معمولی فیس بک پوشٹ پر پولیس تھانے بلا کر مقدم درج کیے جاتے ہیں کیا انہیں کھلے عام ایک سماج کو نشانہ بنانے والے اور بھڑکاؤ واشن دینے والے نظر نہیں آتے سوال کہیں ہیں پر جواب کہیں پر نظر نہیں آ رہا کل ملا کر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے سر پر دپٹہ ملک تہزیب ہے بھلے وہ ہندو ہو یا مسلم لیکن محض اقلیتی سماج کو نشانہ بنانے کیلئے سر پر اوڑنی تک اوڑنے نہیں دیا جانا اسے کیا کہا جا سکتا ہے اور پورا ملک اس پر خاموش ہے آتے سلدار نے بھگوہ غمچہ پہن کر آخر کیا پیغام دینا چاہا کیا اس پر بجلی کی رفتار سے کاروائی ہوگی جو امومن ایک سماج کو لے کر کاروائی کی جاتی ہے ایسا بارہا کھا جاتا ہے امومن یہاں بتایا جاتا ہے کہ قتل گدگ میں ہوا ہے یا اوڑپی میں ہوا ہے یا اوڑپی کا معاملہ ہے آپ کو یہاں کیوں آواز اٹھانی ہوتی ہے کیا ان لوگوں سے بھی سوال پوچھے جائیں گے کیا آخر کسی بھی شہر میں ٹرافک کو کیوں روکا جاتا ہے جب اس طرح کے اعتجاجی جلوس نکالے جاتے ہیں بڑھتی مذہبی تشدید کی وارداتوں کے مد نظر عوام انتظام یا عدلیہ کا نظریہ بدلتا جا رہا ہے ایسا کئی سیاسی لیڈروں کا اور علمیدانی شوروں کا کہنا ہے یوں پی چنان محاملہ اور بھی آگے ہے خود وزیر اعظم وپکش کو آربن نقصل کہتا ہے اس سے بڑھ کر ملک سویدان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے دینک بھاسکار دینک جاگرین کی خبر کے مطابق یوگی سرکار کو ہارتے دیکھ اب ای وی ام کا کوئی بھی بٹن دباؤ بھاجپا کو اوٹ جانے کی بات کہی جاری ہے لہٰذا تمام خبروں کو دیکھنے سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ملک اراجب تک کی وار بڑھ چکا ہے حال ہی میں ان سی پی کے بزرگ نواب ملک ملک نے آریان خان معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بھاجپا کی ساجش کا پردہ پاش کیا تھا اب انہیں بھی اس کی قیمت چکا نہیں پڑ رہی ہے آج نواب ملک کو منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار کیا گیا مطلب اگر آپ سکتہ سے سوال پوچھو گے یا ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرو گے تو پرانے مقدمے یا پرانی فائلوں کو کھول دیا جائے گا جب بڑے لیڈروں کو بکشا نہیں جا رہا آخر کس دشا میں ملک کو لے جانا چاہتے ہیں یہ پھر کا پرست اب تو سب ویدان کا خطرہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے سکتہ داریوں کی نئی پالیسی یہ ہے کہ خود توشٹی کرنیا نے مذہبی تفرقہ فائلانے کی کوشش مستقل کرتے رہے لیکن جو کام خود کر رہے ہیں اس کا ٹھیک رات سامن والے کے سر پر پھوڑ آ جائے وزیراعظم نے یو پی چوناؤ کے درمیان کہا کہ دھرم کی راج نیتی سماج وادے پارٹی نہ کرے اب اسے کیا کہا جائے اسی طرح ملک کو بانٹنی کی سیاست پر وہ لوگ گیان باتتے ہیں جو خود اسی کی سیاست کرتے رہتے ایک سماج کو نشانہ بناتے ہوئے ہر جگہ پر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے رہے اور خود ہی کورام مچائے کہ آتھاریت لوگوں کا تحفوظ خطرے میں تاجب نہیں تو اور کیا ہے لہٰذا آج ریاست میں مختلف شہروں میں شموگا قتل معاملے کو لے کر اعتجاج ہوئے پر افسوسنات پہلو تو اتنی کے تحشلدار ڈنڈپا کمار خود بجرنگدل کا کارکون بن کر شامل ہو جاتا ہے اس سے شرم کی بات کچھ ہو بھی نہیں سکتی بجاپور میں اسی طرح اعتجاج کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسلمانوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے مطلب جو چاہے کہہ دیا جاتا ہے آخر ایک سماج کو لے کر اتنی نفرت تاجب ہوتا ہے مزید امتحا یہ ہے کہ کاروائی کرنے سے کیا پولیس بھی کتر آنے لگی ہے ورنہ تو کسی تحشلدار کو بھگواشال پہل کر بجرنگدل کا کارکون بننے کی کیا ضرورت ہوگی کیا ہی نے ان کے عوضے ان کی ذمہ داری کا بھی احساس نہیں رہا تھا لہذا ہر روز تشدد کی بڑھتی واردات یہ ملک کی دچہ کو بدلتے دیکھا جا رہا ہے جو بھی ہو پر اتنا ضرور ہے کہ ملک کا سفیدان دیش کی ایک تاہنڈتہ خطرے میں ضرور آ چکی ہے کیونکہ جن سے انصاف پوچھنے کے لیے جانا تھا وہی لوگ آپ بھگواشال پہن کر ملک کھڑے یا ہاتھ میں لیتھر میں دیتا ہے کا ملک 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 ہیں گ موسیقی 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 موسیقی